سبسکرائب کریں بلا ٹیک چینل کو اور بیل آئیکن تبائیں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بلا ٹیک کی جانب سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کو سکھا جائے گا نوکیا سافٹوئے ریکوری ٹول انسٹالنگ ایرر آپ کس طرح اس پرولموں کو سالو کر سکتے ہیں تو آئیے بینہ ٹائمز آئے کی ویڈیو کی طرف چلتے اور کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے دوستو میں آپ کو انسٹال کر کے یہ سافٹوئے دکھاؤں گا کہ پہلے یہ ایرر دے رہا ہے اور اس کے بعد پھر انسٹال کر کے دیکھیں گے اور وہ ایرر نہیں دے گا مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں گے پھر نہ کہنا کہ سمجھ نہیں لگی اس لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھیں کیونکہ اینڈ میں ہی آپ کو اس پرولم کا سلوشن بتایا جائے گا سب سے پہلے دوستو آپ نے نوکیا سافٹوئے ریکوری ٹول جو اس کے سیٹ اپ اوپن کر لینا ہے اس پر ڈبل کلک کریں تو اس کے بعد دوستو سیٹ اپ اوپن ہو گیا تو آپ نے انسٹال پر کلک کرنا ہے غور سے دیکھنا ہے کہ کیا پرولم آتا ہے تو یہ پروسیسنگ کر رہا ہے اور اس کے بعد سیٹ اپ فیل لکھتی ہے اس نے اس کے بعد دوستو میں دوسرا سافٹوئے جو میں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اس کو انسٹال کرنے کوشش کرتے ہیں تو اس کا سیٹ اپ اوپن کیا انسٹال پر کلک کریں اور پروسیسنگ سٹارٹ ہو گئی اس سیٹ اپ نے بہت سارا ٹائم لیا اس لیے میں نے ویڈیو کو فاسٹ کر دیا تاکہ آپ کے ٹائم کی بچت ہو اور میرے ٹائم کی بھی بچت ہو اس کے بعد دوستو آپ نے i accept the terms in the license agreement اس پہ کلک کر کے next پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو option آ رہا ہے کہ create a shortcut on the desktop desktop کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جہاں پہ آپ کے icon پڑے ہوتے ہیں اس area کو desktop کہتے ہیں تو اس option کو کلک کر کے دوستو آپ نے انسٹال پہ کلک کر دینا ہے کانگریچلیشن آپ کا software install ہونا چک گیا اور کوئی error بھی نہیں آئی operation successful اس کے بعد دوستو دو option آ رہے ہیں ایک launch application اور ایک close تو میں دوستو launch application پہ کلک کروں گا تاکہ تسلی ہو جائے کہ آیا کہ ہمارا انسٹال کردھا software واقعی میں کام کر رہا ہے یا نہیں تھوڑی دیر میں دوستو آپ کا software open ہو جائے گا کانگریچلیشن تو جی دوستو software install ہو کے open ہو چکا ہے اب آپ نوکیا کا کوئی سا بھی model جا ہے اس کا software اس software کے ذریعے کر سکتے ہیں تو اب باری ہے دوستو آپ کو بتانے کی یہ software کس طرح install ہو گیا تو یہ دیکھیں دوستو اس میں دو software آ رہے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی software وہ سب disable ہو چکے ہیں مطلب کہ installation نہیں کریں گے ایک ہے نوکیا software recovery tools 6.03 تو یہ والا نہیں کرنا آپ نے یہ والا software کرنا ہے نوکیا software recovery tools 6.2.55 یہ software آپ install کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اتنا سا کام تھا that's it پھر بھی اگر کسی بات کی سمائے نہ لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک نیٹا پر کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اندے اجازت اللہ حافظ گوڈ بائی